اکتتام کی جانب غامزن ہے تاہم شاندار سکرپٹ نے آخر ایک ساتھ دلچسک بنا دی ہیں جہاں چونکہ سب بھی واقعات اینڈ ہونے جا رہے ہیں ہر کوئی اس بارے سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ آخر ان واقعات کا اکتتام کیسا ہوگا اور اگلا سیزن کہاں سے شروع ہوگا کمانڈر کسٹنٹائن جو کہ نیکولا کی طرز کا دشمن ہے اور بہت ہی شاتر اور چالباز بھی ہے اس نے نہ صرف ہولو فیرہ کو اسمان بے کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی بلکہ اسمان بے کی برسہ میں ہی جان لینا چاہی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت بھی بہادروں کا ہی ساتھ دیتی ہے اسمان بے بازنتینی تاجر کے تھرو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن چونکہ ہولو فیرہ کو بھی سچی ثابت کرنا تھا تو اسمان بے جان بوجھ کر اسی رستے سے واپس آئے جہاں کسٹنٹائن گات لگائے بیٹھا تھا جہاں اسمان بے اور کسٹنٹائن آمنے سامنے آ چکے تھے لیکن اسمان بے تن تنہا دکھائی دے رہے تھے اسمان بے وہاں اکیلے صرف دشمن کو دھوکہ دینے آئے تھے تہاں پیچھے بڑی منصوبہ بندی کی گئی تھی جبکہ دوسری جانب یاکوب بے کی طبیعت خراب ہونے پر اسے کائی قبیلے لیا گیا تھا اور اسی دوران گونجا خاتون جو کہ حاملہ تھی ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی لیکن وہی گزشتہ قسط کا اقتطام کر دیا گیا تاکہ سسپینس کو برقرار رکھا جا سکے آج کی اس شورٹ سی وڈیو میں نیکسٹ اپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے تو وڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا بات ہوگی کہ کیا محمد بے جو کہ ہالو فرہ کے مشن کے بارے جان گئے ہیں کیا کنسٹنٹائن کو بتا دیں گے کہ ہالو فرہ جاسوسی کر رہی ہے آپ کو بتائیں گے کہ گونجا جن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کیا ان کی اور علاؤدین کے اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی کیا اس سب کے بعد یاکوب بے کا دل پگلے گا اور وہ گونجا کو ماف کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کنسٹنٹائن کی کہ کیا عثمان بے یہیں کنسٹنٹائن کا خاتمہ کر کے گندوز بے کا بدلہ لے لیں گے عثمان بے کا خفیہ پلان کیا ہے اس کے علاوہ بات ہوگی ہالو فرہ کی اور ہان بے اسے کیسے برسہ سے بچائیں گے اور دونوں کی شادی کب ہوگی جبکہ آخر پر بات ہوگی برسہ کی فتح کے سب سے بڑے ہیرو اور عثمان بے کے اہم ترین ساتھی کی جن کی سیریز میں ایمٹری ہونے جا رہی ہے جبکہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں بتائیں گے تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا بات سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے گزشتہ قسط اینڈ ہوئی تھی جب قسط کا اقتطام ہوا تو عثمان بے اور کنسٹنٹائن ایک دوسرے پر جپڑ پڑے تھے جی ہاں نئے بازنتینی کمانڈر پولیو روگوز کنسٹنٹائن کی سیریز میں ایمٹری ہو چکی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے کی فتحات کا سلسلہ جاری ہے اور اب انہوں نے برسا کو حدف بنا کر پیش قدبی بھی شروع کر دی ہے اس لئے انہوں نے پلان بھی ترتیب دے دیا ہے اور برسا کے گردر ڈیرے ڈال لیے ہیں جبکہ عثمان بے کے جاسوس ہر وقت برسا کے بازار میں موجود رہتے ہیں برسا کی بات ہو اور عبداللہ میال کوسس کا ذکر نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا جی ہاں جب برسا کی فتح کا ذکر آتا ہے تو کرداروں میں عبداللہ میال کوسس کا نام سر فہرست آتا ہے جنہوں نے اورحان بے کے ساتھ مل کر برسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور برسا سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا تھا چونکہ برسا کا محاصرہ تقریبا شروع ہو چکا ہے اور آغاز اس چیز سے کیا گیا ہے کہ برسا کی دوسری زمینوں سے تجارت روک دی گئی ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ برسا کی فتح کے حقیقی ہیروز کو سامنے لائے جائے اور وہ تمام تاریخی واقعات دکھائے جائیں جو کہ تاریخ میں درج ہیں ایسے میں جو تاریخی کردار ذہن میں آتے ہیں ان میں عبداللہ میال کوسز اور آگجہ کوجہ کا کردار سب سے اہم ہے جنہوں نے اورحان بے کے ساتھ مل کر برسا کو اپنا وطن بنایا تھا اور بازن تینی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا ویورز آپ کس تاریخی کردار کی سریز میں واپسی چاہتے ہیں پامر باکس میں ضرورت تیئے گا اب چونکہ اسمان بے نے برسا کی تجارت روک کر جنگ کا آغاز کر دیا ہے تو کمانڈر کنسٹنٹائن نے یہاں پر سیاست کی اور اسمان بے کو برسا بلا کر ان کی جان لینا چاہی لیکن اسمان بے بھی عظیم سردار ارترل غازی کے فرزند ہیں انہوں نے پہلے ہی ساری منصوبہ بندی کر رکھی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسمان بے نے ہر سال پانچ لاکھ سونے کے سکھوں کے عوض جنگ روکنے کی آفر دی تھی کیونکہ یہ رقم بہت زیادہ ہے تو کنسٹنٹائن یہ چاہتا ہے کہ کیوں نہ اسمان بے کا ہی خاتمہ کر دیا جائے نہ رہے کا بانس اور نہ بجے گی بانس ری اب ہوگا یہ کہ کنسٹنٹائن جو کہ اسمان بے کو تن تنہا تصور کر رہا تھا اسمان بے اسے بڑا سرپرائز دیں گے اور اسمان بے کے آلپس بازنتینیوں کو باغنے پر مجبور کر دیں گے اگر یہاں بازی پلٹ گئی تو پاسیبل ہے کہ اسمان بے کنسٹنٹائن کو مار کر اور یہاں گندوز بے کا بدلہ بھی لے لیں لیکن اس چیز کا امکان قدر کم ہے کیونکہ یہ ویلن نیکولا کی طرز کا ہے جس کا کردار کافی لمبا چلے گا اس لئے وہ یہاں سے باغ نکلے گا اور چونکہ ابھی اسے سریز میں شامل ہوئے ایک آدھ قسط ہی ہوئی ہے تو اسمان بے اور اس کے درمیان ابھی مزید جنگیں ہوں گی لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ چونکہ محمد بے نے آلگن خاتون اور آلجم خاتون کی باتیں سن لی تھی کہ آلوفیرہ خاتون برسہ میں کائیوں کے لیے جاسوسی کر رہی ہے تو کیا واقعی محمد آلوفیرہ کو ایکسپوز کر کے اس کی جان خطرے میں ڈال دے گا جیسا کہ اب جانتے ہی ہیں کہ گونجا اور علاو دن یاکوب بے سے ملنے گئے اور یاکوب بے نے ان کی بیستی کر کے انہیں واپس بغا دیا تاہم یونس ایمرے کی باتوں نے یاکوب بے کے زمیر کو خوب جنجوڑا اور وہ دل کی تکلیف کے باعث زمین پر گر پڑے اور انہیں کائی قبیلے لیا گیا لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی محمد بے نے اس سب کا ذمہ دار کائیوں اور علاو دن کو ہی ٹھہرایا محمد اور علاو دن کی لڑائی دیکھ کر گونجا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی یہاں امکان یہ ہے کہ گونجا اور علاو دن کے اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی اور اس دکھ برے لمحات میں یاکوب بے اور گونجا کی صلح ہو جائے گی تاہم اگر گونجا کی اولاد بچ بھی جاتی ہے تو بھی یاکوب بے اور گونجا کی صلح ہو ہی جائے گی اور اس دوران ہمیں بہت زیادہ ایموشنل سینز بھی دیکھنے کو ملیں گے تاہم اس صلح کے باوجود گرمیلاری کائیوں سے دشمنی ختم نہیں کریں گے یہ اس چیز سے بھی واضح ہے کہ محمد بے نے حول افرہ کی حقیقت معلوم ہوتے ہی شیطانی منصوبہ ترتیب دے دیا ہے جی ہاں حول افرہ جس کا راز رکھنے کے لیے اسمان بے نے بھی اپنی جان خطرے میں ڈالی اور سیم رستے سے واپسی کی محمد بے اس کا راز فاش کر کے کائیوں کی پیٹ میں چھوڑا گونپنے جا رہی ہیں اگر بات کی جائے حول افرہ کی تو حول افرہ کافی ٹائم سے برسہ کے زندان میں ہیں لیکن وہ کائیوں کے ساتھ مخلیس ہیں اور انہوں نے ارحان بے کو بھی سب حقیقت بتا دی ہے لیکن جس برے طریقے سے ارحان ہول افرہ کی سٹوری کو روندہ جا رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہیں جی ہاں جونکہ تاریخ کے مطابق ہول افرہ ارحان بے کی پہلی بیوی تھی تو اتنے بڑے تاریخی کردار کے ساتھ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ان کا کردار اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی ابھی تک سائر لائن ہی ہے خیر ہوگا یہ کہ محمد بے کانسٹنٹائن کو ہول افرہ کے بارے بتا دیں گے جس کے بعد کانسٹنٹائن ہول افرہ کے طرح اسمان بے کے لیے بڑا جال بچائے گا اسمان بے نہ صرف اس جال سے نکل جائیں گے بلکہ ہول افرہ کو بھی صحیح سلامت بچا لیں گے ہول افرہ کی قبیلے واپسی کے باوجود ان کی ارحان بے سے شادی سیزن سکس میں ہی ہوگی تاہم محمد بے غداری کا بدلہ چکائیں گے اور برسہ جو کہ ظالموں کا گھڑ بن چکا ہے اسمان بے جلد اس کا محاصرہ کریں گے اور اس دوران اسمان بے کو بہت سے ترک سرداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی جبکہ کاراسی بے جو کہ اسمان بے کا ساتھ دے رہی ہیں اسمان بے کی سپورٹ جاری رکھیں گے اور کسی لالچ میں نہیں آئیں گے ویورز آپ کے خیال سے اسمان بے کا خفیہ پلان کیا ہوگا کامٹ باکس میں ضرورت دائیے گا